جی تو بات کرتے ہیں آج کے بینگ ایس ایچ او آپ کی یہاں پر کیا کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں اگر آپ آئرلینڈ میں ایس ایچ او آ رہے ہیں تو آپ نے کون کون سی چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے اور کون کون سی سکلز آپ کو یہاں پر آنے سے پہلے آپ کو پالش کرنے ہیں ایس ایچ او کی جو ڈیوٹی ہوتی ہیں وہ وارز میں بھی ہوتی ہے وہ امرجنسی میں بھی ہوتی ہے اور اوپی ڈیوٹی میں بھی ہوتی ہے اور اگر آپ سرجری کی فیلڈ میں جا رہے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کو تھیٹر بھی ان کے ساتھ کروانا پڑے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وارڈ میں ان کی ڈیوٹیز کس طریقے سے ہوتی ہیں وارڈ میں نو سے پانچ بجے تک ڈیوٹی ہوتی ہے موسٹی یہ ڈیوٹی کنسلٹنٹس اور ریجسٹار کے انڈر رہتے ہوئے ہی آپ نے کرنی ہوتی ہے اب وارڈ میں کیا ہوتا ہے آپ کو پیشنٹس آسائنڈ ہوتے ہیں آپ نے پیشنٹس کے پاس جانا ہے اپنے بیڈز کو پریپیر کرنا ہے اگر ان کی لیبز ہیں یا ان کے جو انویسٹگیشنز ہیں ان کو دن فالو کرنا ہے اور اگر ان کی انویسٹگیشنز یا لیب میں آپ کو ایک ایمبیگوٹی نظر آ رہی ہے تو دن آپ نے کنسلٹنٹ کے ساتھ یا ریجسٹار کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اسی طریقے سے کنسلٹنٹ کو یا ریجسٹار کو جب آپ بیڈ پریزنٹ کرتے ہیں تو دن پھر آپ کو وہ اسی کے ریلیٹڈ کام دیتے ہیں کہ جناب اس پیشنٹ کو ڈسچارج کر دو ڈسچارج کرنا ہے تو جناب آپ نے ڈسچارج لیٹر بنانا ہے اسی طریقے سے اگر اس کو جی پی کے پاس بیجنا ہے تو ایک جی پی لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا اور یا اس کی آپ آئی وی لائن لے لو یا جناب اس کی ای بی جیز کر دو یا اس کی میڈیسن ہے اس کو شفٹ کر دو یا باوزگات اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی آپ سرجری والوں سے اپینین لے لو یا کسی اور کوئی سپیشیلٹی ہے تو اس سے اپینین لے لے تو اس میں پھر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے کسی ڈیفرنٹ ہاسپیٹل میں ایک ڈیفرنٹ سپیشیلٹی کے ساتھ تو دن آپ کو پروپر سارا پیشنٹ ان کو بتانا پڑتا ہے پریزنٹ کرنا پڑتا ہے تو وارڈ میں یہ ڈیوٹیز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی پیشنٹ کی کوئی ایکٹیو کمپلینٹ ہے تو اس کا پریلیمنری پلان بنانا اور دن پھر وہ ریجسٹرار کے ساتھ جا کے ڈسکس کرنا یہ ساری چیزیں وارڈ میں چلتی رہتے ہیں وارڈ میں آپ کو کوڈنیٹ کرنا پڑتا ہے وہاں کی جو نرسیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو فیزیو تھرپیسٹ ہوتے ہیں یا جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں اور دن اس کے اکارڈنگلی پیشنٹ کا جو سارا پلان بن دا اگر آپ انٹیوارٹکس پیشنٹ کو چلا رہے ہیں تو دن آپ کو مایکرو بیالوجی والوں سے بھی رابطہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کوئی دوائیاں چلا رہے ہیں تو آپ کو فارمکالوجی والوں سے بھی رابطہ کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم بن جاتی ہے پورے وارڈ میں اور یہ سارے کام آپ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں بعض اگر نرسیز کے ہلپ کے لیے آپ کو آئی وی لائن اے بی جیز کیتھی ٹرائزیشن یہ ساری چیزیں آپ کے فنگر ٹپ پہ یا آپ کو کم از کم ان میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں امرجنسی میں امرجنسی میں ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ تقریباً بارہ گھنٹے کی ہوتی ہے شیفٹس ہوتی ہیں ایک صبح نو سے رات نو بجے تک اور ایک دوسری جو ہوتی ہے وہ رات نو بجے سے صبح نو بجے تک ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ رجسٹار کے انڈر ہی کام کرتے ہیں اب امرجنسی میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا وہ ٹرائی ایج کر کے پیشنٹ آپ کو دے دیں گے کہ اس پیشنٹ کو جناب ارجنٹ ضرورت ہے یا اس کو ویری ارجنٹ ضرورت ہے یا یہ جو اس کو ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے آپ ویسے ہی فائل اٹھاتے جائیں گے پیشنٹ کو بلائیں گے اس کی پروپر آپ ہسٹری لیں گے اس کا ایگزائمنیشن کریں گے ایگزائمنیشن کرنے کے بعد ایک پیلمنری پلان جو ہوگا وہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا اور وہ دن آپ کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یا جو رجسٹار اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور دن پھر آپ اس کے اکورڈنگلی ہی وہ اس پہ ایکٹ کریں گے امرجنسی میں بھی یہ چیزیں چلتی ہیں اور بات کر لیتے ہیں اوپی ڈی کی اوپی ڈی کی میں نے ایک سیپرٹ سے اوپی ڈی ڈے کے نام سے وی لوگ بنایا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے کہ اوپی ڈی یہاں پہ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ امرجنسی کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں یا آن کال ڈیوٹی کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایس اچ آن کال کا بھی تھیٹر بھی کروانا ہے اب میں چونکہ اورتھو بیڈکس میں ہو یہاں پہ جب تھیٹر ہوتا ہے جس دن تھیٹر ہوتا ہے تقریباً ساڑھے سات بجے ہم لوگ ہسپیٹل میں پہنچ جاتے ہیں ہسپیٹل کی ویسے جو یویل ٹائمنگ ہے وہ نو بجے ہے لیکن تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جس دن تھیٹر ہوتا اس دن ایس اچوں نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ کے اس نے جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں سیم ڈے ہی ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے ایڈمیشن کرنے کے بعد دن آپ نے اس کی کنسنٹ لینی ہوتی ہے اب ان کا کنسنٹ کا پروسیجر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑا سا لمبا ہے اس میں آپ نے پیشنٹ کو سارا ایکسپلین کرنا ہے کہ جناب آج آپ کا یہ پروسیجر ہو رہا ہے اور اس کے یہ رسک فیکٹرز ہیں اور رسک فیکٹرز بتانے کے بعد آپ نے اس سے کنسنٹ سائن کروانی ہے پھر اس کے بعد اس کی جو سائٹ مارکنگ ہے فرض کرے اگر رائٹ سائٹ کا آپریشن ہے تو آپ نے رائٹ سائٹ کو مارک کرنا ہے یا لیفٹ سائٹ کا آپریشن ہے تو آپ نے لیفٹ سائٹ کو مارک کرنا ہے اس کے مارک کرنے کے بعد پھر اس کی سارا ایک فوم ہوتا ہے کہ جناب اس کو کیلر جیز تو نہیں ہے اس کو اور کون کون سی بیماری ہیں یہ ساری چیزیں کرنے میں تقریباً آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے نو بجے تک پھر کنسلٹنٹ آتا ہے اور جیسے ہی کنسلٹنٹ آتے ہیں وہ پیشنٹ جو نرسیز ہوتی ہیں وہ وارڈ سے وہ تھیٹر میں شیفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ساری لسٹ آپ نے کنسلٹنٹ اور ریجسٹار کے ساتھ مل کے کروانی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ تھیٹر والے دن سب سے پہلے آنے والے بندے جو ٹیم میں ہوتا ہے وہ ایس اچو ہوتے ہیں یعنی کہ آپ ہوتے ہیں اور جو سب سے انڈ پہ لیو کرتا ہے وہ بھی ایس اچو ہی کرتا ہے آپریشن کروانے کے بعد پیشن کو شیفٹ کروانا اور پھر اس کے نوٹس ڈالنا پوسٹ اپریٹیو نوٹس ڈالنا یا اس کے جو پوسٹ اپریٹیو اگر کوئی کام اس کا رہ گیا ہے کوئی اس کے بلڈز بھیجنے ہے یا اس کے ایکس رے کی بکنگ کرنی ہے تو وہ بھی ایس اچو ہوتا ہے اس ہی نے کرنی ہوتی ہے تو تھیٹر کے بارے میں بھی بڑا کنسائز گھر کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ لوگوں کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو کائنڈلی وہ کمنٹ میں لازمی ڈالیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں